عارفہ نے سلطان فرماندے نے حسن دیکھے رومن لے آئی دنوں دتا کے سے دلا سا اوہ امر پندیدی اے انجل بیہاڑی اوہ جی میں پاڑی ویچے اے پتا سا اوہ سوڑی سامی اور سٹ گسی ٹڑے ہیں اوہ جیتے پر تو نہ سکسیں پاسا اوہ مالک دہتو اوہ لے کھا مگ سی اوہ رتی کا ٹینا ماشا اوہ 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 میری تیری سانس بند ہو گئی کسے بندے تیرے نال نہیں ہو جانا دنیا دے پیار کرنوالے دنیا تک تیرے نال چلنگے جدو قبرد وچھ اتار دیتا جاوے گا اگے تو جانے تیرے عمل جانے اگے دنیا دارانے تنوں قبرد چھوڑ کے آ جانا میری ملت دینوں جوانوں قبروالے پینڈے قبروالیاں منزلہ بڑیاں اوکھیا منزلہوں جے اوہ دے اوہی پاس ہووے گا جنے اللہ نو بھی راضی کی تایا ہووے گا اللہ دے مہبوب نو بھی راضی کی تایا ہووے گا آئے اس دنیا دی میں تیرے نو گل دستا جاواں جنے کہنے دنیا اسی تیرے نال وفا کرنے آؤ اسی تیرے پیچھے مر جاواں گے آئے انہ لوگاں دی گل سناواں رب دیکھا با دی عزت دی قصہ میں اے تیری میری سانس بندوں دی دیرے اے تیرے یار بھی آ جانگے تیرے بیلی بھی آ جانگے تیرے پائی بھی آ جانگے تیریاں پینا بھی آ جانگیاں سارے روندے آنگے مر یار بیلی سارے گھنگے جلدی کرو اے تیرے جانازے نو لائے کے چلیے جلدی کرو اے تیرے جانازے نو لائے کے چلیے جنہ واسے تُو اپنی زندگی پر باد کی تی جنہ واسے تُو حلال تے حرام تھی تمیز نہیں کی تی آج اوئی کہہ رے جلدی کرو جنازے نو لائے کے چلیے میری ملنے دنوں جوانوں کبر دے اندر نہ تے کسے نے تیرے باپ نے تیرے نال جانا نہ پائی نے تیرے نال جانا نہ کسے یار میں جانا او تھے تُو کلیہیں جانائی میاں صاحب فرمانے نے تُو بیلی تے سب جگ پہ اے اے لی تے ان بیلی وی بیلی اوئی اس بیلے دار اوئی یار کوئی نہیں بیلی او جد جاسی جان اکیلی جب بھی موقع ملے مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا تو بڑی محبت کے ساتھ پڑھا کریں مدینہ کا تصور کر کے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں مل کے تمامی احباب حضور کی ذات و براکات پر درود پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا خاتم النبی ہم موت کی سیدان نہیں لحاظ زکر دی جدو اپنی آئی تے آجان دی موت کی سیدان تے سانگ توڑ کے گوڑیاں سجناں دے تے سینے چھیک جدائی تے پا جان دی تے لاکو توڑ کے پڑیاں ماں پے آن دے تے کار پیناں توں ویر جدائی جان دی تے لٹ لیندی سوہاگ سوہاگ نہ دے تے گئی بچے یتیم کرا جان دی تے ایتھے کسے وی سجناں بیٹھ نہیں رہناں ہوئے آخر اس جہان نو چھڑنا آئی تے او تھے کسے نہیں پوچھنی ذات تیری اوہ اوہ او تھے کم عملانے آنائی اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد درود نبی کرم شفی معظم شبیہ سراد دلہا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگا دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی وجب الاحترام علماء کرام عزیز القدر حاضرین کرام عجدہ اے پکیزہ اجتماع محترم جناب علیہ صاحب بیٹے محمد حمزہ جنہ دے اسالسواب دیواز دے میں اور آپ احباب حاضران بھائی محمد شہباز صاحب دے چچا زاد بھائی جنہ دے اسالسواب دیواز دے اسی حاضران دعا کرو کہ اللہ رب العزت مرہم دی قبر تے کرونا رحمتان دا نظر فرمائے اور اونا دی قبر دیا منزلان آسان فرمائے اور ساڑھا سابدہ اتھے بیٹھ کے اللہ رو دے مبوبتہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کہ ساڑھے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارک کا پڑی اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا قل من علیہ فان بینیاز فرماتا ہے کہ کائنات میں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے یہ کسی مفسر کا کول نہیں کسی علم کا کول نہیں یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہ فان فرمایا کہ کائنات میں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی ارض کی یا اللہ اگر سب کچھ فنا ہو جائے گا تو باقی کیا رہے گا فرمایا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَانِ وَلْلِ قرآم فرمایا باقی جو چیز رہے گی وہ تیرے رب کی عزت و جلال بلیو یہ جو موت ایک اٹل حقیقت یہاں پر بڑے بڑے شازور اور بڑے بہادر لوگ بھی کائنات میں آئے جنہوں نے خدای کے دعوے کی دنیا میں جنتیں بنائیں مگر آخر میاں صاحب فرما دے بڑے بڑے شازور بہادر اس دنیا اندر آئے جد لل کارا موت وجیات ہیٹ قبر دے آئے جو اس کائنات دے اندر آیا انہیں پلٹ کے مالکہ دی طرف جانا ہی جانا کوئی آج جا رہی کوئی کل جا رہی چلو چلی دا ملا کوئی جا رہی آ رہی آ رہی لیکن ایک گل پکی بیلی جنہ آنا انہیں پلٹ کے جانا ہی جانا موت کپل دا نام صوفیہ فرمانے نے جس طرح آسی دنیا دار نہر یا دریاد پل بنانے تاکہ دونوں اطراف کے لوگوں دی ملاقات ہو جائے فرمایا موت بھی ایک پل دا نام جڑا دنیا اور آخر دے در صاحب ایمان جدو اس انہوں کراس کر دے اس پل جدو صاحب ایمان گرد فرمایا پھر محبت محبوب دی طالب مطلوب دی آشف ماشوق دی خالق مخلوق دی ملاقات صاحب ایمان جدو اس پل تو گزر دا فر خالق مخلوق دی ملاقات کرا دن دا حضرت ابراہیم اللہ سلام ملک الموت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لئے جب روح قبض کرنے لگے تو ملک الموت نے عرض کی حضور چلے موت کا وقت آگیا ہے میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب ملک الموت نے حضرت ابراہیم اللہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں اللہ نے حضرت ابراہیم اللہ السلام کو کہا یہ میرا دوست ہے تو کہا ملک الموت رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو کہ اے رب العالم ابراہیم عرض کر رہے ہیں کہ کیا دوست بھی دوست کی روح قبض کرتا ہے کیا کوئی دوست بھی دوست کی روح کو قبض کرتا ہے اب ملک الموت یہ پیغام اللہ کے نبی کا لے کر اللہ کی بارگ میں حاضر ہوئے عرض کی اللہ تیرا محبوب کہہ رہا ہے کیا دوست بھی دوست کی روح کو قبض کرتا ہے تو اللہ رب علی عزت نے فرمایا ملک الموت میرا بھی پیغام میرے اگر دوست دوست کی روح کو قبض نہیں کرتا تو دوست دوست کی ملاقات کو ناپسند نہیں کرتا کیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے اب ملک الموت دوبارہ واپس آئے اللہ کے نبی کی بارگ میں عرض کی اللہ رب نزد فرما رہا ہے کیا دوست بھی دوست کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے یہ جملے سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھل کر روئے کھل کر روئے کہا یہ جو موت ہے یہ تو یار سے ملاقات کا ایک بہانہ فرمایا جلدی کرو پھر میری روح قبض کرو جا کر یار سے تو یہ جو موت ہے یہ پل کا نام ہے صاحب ایمان جب اس پل سے گزرتا ہے تو پھر خالق اور مخلوق کی ملاقات ہو جاتی یہ بات یاد رکھئے کہ موت بندہ مومن کے لئے ایک توفہ ہے رب سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے مگر انسان یہ بات یاد رکھے موت ایک ہی ہے لیکن موت کے جو رنگ ہیں وہ دو ہیں ایک رنگ یہ ہے میرے امام الانبیاء تاجدار خدم نبوب سے کسی نے پھجا حضور موت کی تکلیف کیسی ہے میرے امام الانبیاء نے فرمایا محمل کا بری کپڑا ہو محمل کا بری کپڑا ہو اس کو پانی میں بھو دیا جائے تو فرمایا موت کا ایک رنگ یہ ہے دوسرا رنگ کیا ہے یہ اللہ نے اختیار دیا انسان کو اب تو چاہے کون سا رنگ حاصل کرنا چاہتا ہے دوسرا رنگ یہ ہے میرے محبوب فرماتے ہیں بندہ محمل کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے دور یا مکھن سے والے اب تمہارے اختیار میں ہے موت کیسا موت کا جو ذائقہ ہے وہ کیسا رکھنا ہے یہ تیرے اختیار میں موت ایک ہی ہے رنگ دو ہے تو گرمی قدر حضرات آج انسان سمجھتا ہے دنیا میں آ کر کہ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے بندے پل گئے کہ ایسی آجائے انہوں اپنے حسن سے بڑا مان ہے جدہ کل تھوڑی طاقت آجائے اپنی طاقت سے بڑا ماز کر دائے مگر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے بڑے بڑے طاقت آلے بڑے بڑے حسن آلے اس مٹی دندر جا کے مل گئے جنہ دی کبر سے جا کے دنیا آج دروت پڑھنا بانا بھی کوئی نہیں موت سن بار بار یاد کر رہی تو موت نو یاد کر یا نہ کر مگر رب بے کعبادی عزت قسم موت یاد کر رہی بار بار کر رہی اللہ بار بار قرآن دندر موت یاد کر رہی کدھر اللہ فرمایا کل نفس سائق موت کدھر فرمایا خلق الموت والحیات کدھر فرمایا کل من علیہ فان تو یاد کر یا نہ موت یاد کر احکیم عبدال حیث یال کوٹی رحمت بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا حضور جنازے میں جاتے ہیں تو بڑا مختصر واز فرماتے ہیں بڑا مختصر واز فرماتے ہیں وجہ کیا ہے آپ واز لمبا کیوں نہیں کر دے آپ نے فرمایا سوال کرنا لیں اکدی جنازہ پڑھے جی حضور پڑھے آپ نے یار جان والا سانو دس کے جان دا بیلی آج میں جا رہے آج کل تو آڑی باری اسی کوئی سفر کرنا ہوئے برون ملک کسی کراچی جانا ہوئے سعودی عرب جانا ہوئے دبئی جانا ہوئے اسی دس دن پندرہ دن پہلے تیاری شروع کرنے اپنے ڈاکومنٹ دوسری چیز پوری کرنے کوئی چیز رہ نہ جا ائر پورٹ جا کوئی مشکلات پیدا نہ ہوئے دنیا در سفر ہوئے دنیا در سفر ہوئے پتہ کوئی نہیں کہ پلٹ آنا کہ نہیں آنا پتہ کوئی نہیں کہ آنا کہ نہیں آنا مگر تیرا میرا خیال میں ایک سال یا دو سال کو پتہ واپس آجا مانگا میں کہا ایک سال یا دو سال سفر تے جانا ہوئے اسی ایک مہینہ دس دن بیس دن پہلنا تیاری کریے میں کہ اوہ موت والا پینڈا جتھے کوئی گیا پلٹ کے واپس آیا آیا ہی نہیں اوہ دی تیاری کوئی نہیں جتھے کوئی گیا آج تک پلٹ کے واپس ہی نہیں آیا حضرت سخی سلطان بہور احمد اللہ نے بھی امت جنجوڑیا اور غافل امت ای پیغام دیتا آرفن سلطان فرماند نے حسن دیکھے رومن لے آئی دنوں دیتا کیسے دلا سا ہو عمر پندیدی اے اینجو بیہاڑی او جی میں پاڑی بیچے اے پتا سا ہو سوڑی سامی اور سٹ گسی ٹڑنے ہاں جی تے پر تنا سک سیں پاس ہاں مالک تہت ہو اور لے کھا مگ سی اور رتی گھٹے نہ مال شا ہو آر آر فاندید سلطان فرماندے نے حسن دیکھے رومن لے آئی تینو دتا کیسے دلا سا ہو چاہی داتے اے سی تو دنیا میں رہ کے موت دی فکر کر دا آپ فرماندے تو دنیا خرید حسن دیکھے رومن لے آئی تینو دتا کیسے دلا سا ہو او عمر بندے دی انج بیہانی جی میں پانی ویچ پتا سا ہو پتا سین پانی ویچ سٹو دے پتا بھی چل دا رب کابا دی قسم میری تیری زندگی بھی اس رائی جڑا زندگی دا لمحہ گزر جانا ہے آپ فرماندے سوڑی سامی سٹ گسی ٹن جتے پرتن سکس پاس اتنی جی قبر ملنی جی اتنی جی جگہ ایتھ دنیا دے اندر بندے محل تے کوٹھی جائدہ تا حلال تے حرام تی تمیز کیتی بغیر بڑے بڑے محل بنا کے جگہ دے قبضے کر کے قبضہ معافی دے مل کے یتیم لوگ مال کھا کے رب کعبہ عزت دے قبر اتنی جی قبر ملنی بڑے بادشاہ تے بڑے سلطان جدو کائنات تُگئے تے خالی ہاتھ واپس پلٹ کے جانا اتل حقیقت دے خالی ہاتھ آیا تے خالی جانا اتنی جی جگہ ملنی سوڑی سامی ساٹھ گسی تن جتے پرتنہ سکس پاسا ہو کہ پھر مالک تھے تُو لے کھا مانگ سی رتی گٹ نماز ہو مالک کہنا دس ہوئے اسی تنو زندگی عطا کیتی دس اسی تنو کی کچھ عطا نہ کی تھا دس تُو ساڑھے واسطقی کر کے آیا تھے اسی تیرے واسطقی کی کی تا پھر ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کاف اللہ کیوں نوٹا مجھے رہزن اُسے گلان تیری رہبری کا سوال ہے اُتھے پوچھے جانا جی معافی کوئی نہیں معافی کوئی نہیں اے رب کعبہ دی عزت دی قسم جدہ ظلم کی تائی جدہ مال کھا آج وقت ہے آج دی لے اُتھے جا کے دینا بڑا یوکھائی اُتھے جا کے دینا بڑا یوکھائی آؤ میری مل دی نوجوان اِس دنیا دی حقیقت تُو نتو واضح کر دا جام انسان سمجھ دا کہ میں مر رہن نہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ پاک پتندی نگری دا تاج دار آپ ریگستان دے علاقے دے اندر جا رہے ایک بزرگ عابد نال رستے دے اندر چل دیا چل دیا ایک انسانی خوپڑی نظر آئی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ اس انسانی خوپڑی دے قریب بیٹھ کے ظاہر کتار رون لگ پہ نال دے بندے پچھے حضور کیوں رو رہے ہو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ نے جڑے جملے بولے سنن کے تر پہ جاؤگے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ 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 آپ نے فرمایا بیلیات انہوں پتا نہیں ایک خوپڑی کی دی ایک ویلہ زی اے بادشادی بیٹی دی خوپڑی اے فرمایا ایک ویلہ اے اے نوکرانی ایس بادشادی بیٹی دی نوکرانی اے دی آخ دو چھ سرما پا رہی سرما پاندیا پاندیا اے اوہ نوکرانی کلو اے دی آخ چوب گئی فرمایا این اپنے باپ بادشاد دسیا اے میری آخ چوبائی بادشاد آخ چوبان دی بجا انہو کرانی مروا دی بابا فرید کنش کرم تلال بول کے فرما لگے ایک ویلہ سی اے اک چوبان دی بجا انہو کرانی مروا دی تی فرما لگے بیلیا آخ آخ اے خلے آج کئی پرندے آک عیدیا آخ دی چند پر مار دی کوئی مروا نہیں فرما ایک ویلہ سی عید نوکرانی سرما پال بادشاد بیٹی سی سرما پال آخ چوب گئی غلط دی نال فرما انہو نوکرانی مروا دی تی آو اے آج دی کھوپڑی ویج کئی پرندے آکے چنجا پہ مار دینے کوئی موڑن وال ہی نہیں جو کرنا سنگی ہو بار کے جانا ہی جانا ہے یہ پکی گال لے جیتنی یقین نہیں کہ میں مرنا نہیں جا جا کہ کسی قبر ساندھ چکر لگا او تھے ایسے ایسے نوجوان بھی لیٹے نے جیڑے اپنے کپڑے انہوں سلوٹ لینے سن پیان دین دیں ایسے ایسے حسن والے لوگ لیٹے نے جیڑے سمی دے سن ساڑھے برگا سونا کائنات بچہ ہے مگر جاؤ انہ دیا کبران تھی جا کے درود پڑھن والا ہی آج وقت آئے تو اللہ نے راضی کرو اللہ پھر ویلہ باپس نہیں آنا قدر یوسف دا معلوم ہویا بائیا مصر گیا قدر نبی دا معلوم ہو سی کبران بچ پہ آن ایک کبران میں جا کے معلوم ہونا پر اس نے ویلہ گزر گیا آج تیرے میرے کل ویلہ ہے دنیا ایک گالہ یاد رکھ دنیا دنیا دی پروانہ ایک تیرے مسٹیک ہو جائے نہ تیری ساری زندگی دیا اچھائیاں بلا دے گا کہ بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے وہ مالک کتنا وقر رہی وہ کتنا کریم ساری زندگی بھی بندہ گر گناہ کرے نہ ایک وار آکے اتھے سجدہ کر کے آکھے مالکہ تو ہی معافی کرنے تو ہی معاف کرنا تیر رب فرمان جا میں تیر معاف کی تا میاں صاحب فرمان نے ایک گناہ میرا ماں پیو بیک ہے دیو دی سے نکالا اللہ گناہ میرا مولا وے کھے دیو پھر بھی پڑھ دے پا من والا اللہ اللہ گناہ بھی مالک وے خدا دی پھر بھی پڑھ دے پاندا ہو سکتا کدھی آکے معافی مانگ لے کدھے آجائے کدھے آجائے معافی مانگ لے وگر رب کعب دی قسم آر بند اپنے گربان ویچ ویکھے جیڑے ساڑے حالات نے سانو دوسری وقت کھانا بھی میسر رہو پیچھلیاں کمہ تسی ویکھو گناہ کرنا شکل تبدیل ہو جانا پیچھلیاں امتہ ویچ ایسی امتہ گزریاں جنہ گناہ کرنا دروازیاں لکھ دیتا جانا شکل تبدیل دروازیاں لکھ دیتا جانا دوسری گناہ امتہ نے کیتے اسی نہیں کیتے اسی بھی گناہ کر رہے ہیں پھر ساڑی شکل تبدیل کیوں نہیں ہو رہی ساڑی شکل تبدیل اسوا سے نہیں ہو رہی یار نو یار دا مو بیا مار دا ہے و مدینہ دیا تاج دارا تیری عظمت تُو صدق جام آمنا دیا لالا دعا کرو یار جدو دنیا تُو جائیے اللہ بھی راضی ہو مدینہ والا بھی راضی زندہ مان حضرت ابو الحسن عشاری رحمت اللہ اللہ آپ فرمان دیں لوگو ایک سوال جواب تیار کر لوگو ایک سوال کا جواب تیار کر لو ایک سوال کا لوگو نے پوچھا حضور کون سا سوال آپ فرمانے لگے ایک سوال کا جواب تیار کر لو پھر خیر ہی خیر ہے لوگو نے پوچھا حضور کون سا سوال فرما اللہ پوچھے گا میں تمہارا تھا تم کس کے زندگی گزار گئے اس سوال سوال نادی اندر گی تیری رب دی عزت و جلال پا کی رہ جائے گا میری مل دی نوجوان ایک کائنات والے جن تیرے نال محبت دے دعوے کر دینے بڑیاں بڑیاں وفاو دے دعوے کر دینے آج لوگ کہن دینے یار اس ہی تیرے پیچھے جان دے دے آنگے اس ہی تیرے نال مر جا آنگے مگر رب ایک آبادی عزت دنیا دے پیار کر مال دنیا تک تیرے نال چلنگے جدو قبر وچ اتار دیتا جاوے گا ایک کہن بیلی یار اگ تو جان تیرے عمل جان ایک دنیا داران جن قبر دے چھوڑ کے آج آنگے میری مل دن جوان آنگے قبر والے پینڈے قبر والے امن منزلہ بڑیاں اوکھی منزلہ جے اوہ اوہ پاس ہوویگا جن اللہ نو راضی کی دائیو ویگا اللہ دے محبوب نو راضی کی دائیو ویگا آنگے دنیا دی میں تیرے نو گل دست دا جاو جن دنیا اسی تیرے نال وفا کرنے آنگے اسی تیرے پیچھے دیرے اے تیرے یار بھی آ جانگے تیرے بیلی بھی آ جانگے تیرے پائی بھی آ جانگے تیریاں پینا بھی آ جانگیاں سارے روندے آنگے پر یار بیلی سارے کہنگے جلدی کرو اے دے جنازے نو لائکے چلیے جلدی کرو اے دے جنازے نو لائکے چلیے جنہ واسطے تو اپنی زندگی پر باد کیتی جنہ واسطے تو حلالتے حرامتی تمیز نہیں کیتی آج اوئی کہہ رہے جلدی کرو جنازے نو لے کے چلیے میری ملتے نوجوانوں قبرتے اندر نہ تے کسے نے تیرے باپ نے تیرے نال جانا نہ بائی نے تیرے نال جانا نہ کسے یار میں جانا او تھے تو کلیہیں جانائی نیاسا فرمادے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی اوئی اس بیلے دار اوئی یار کوئی نہیں بیلی جد جاسی جان اکیلی میاں صاحب فرمادے نے کہ تُو بیلی تے ان بیلی بیلی تے سب جگ بیلی اوئی اس بیلے دار کوئی نہیں بیلی جد جاسی جان اکیلی تو گرامی قدر حضرات اے تیرے بائیوں میں بڑا کوئی بڑا کوئی محبت والا ہوئی نا بڑا کوئی پیار کرن والا ہوئی اوئی اتنا کرے گا باز تُو سب ایک ہے ہونا جنازے تُو پڑھ کے دعا بھی نہیں لوگ کر دے تے واپس پلٹ جانے اے حقیقت میں تحسن لگا دعا بھی نہیں منگ دے بندے واپس پلٹ جانے بڑا کوئی محبت بڑا کوئی خونی رشتہ ہوئے اوئی اتنا کرے گا تیری قبر تک چلائے گا بہت ہی کوئی محبت والا ہوئے اتنا کرے گا کوئی بہت کوئی مٹی لائے بس اے اتنے میاں صافر ماندے نے لپی بکی مٹی پاندے تے کر دے دیر اچھے را پڑ درود گرانو آندے تے مڑ نئی پاندے تے را ایسے ایسے یہ قبرہ مجود ہے جنا دیکھیں کہ سال گزر کے کوئی بندہ ہی نہیں آندہ اے حقیقت انسان دی او 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 اتنا غفور راہیم اتنا کریم رب کعبہ دی قسم میں ایک حقائط میں تمہیں سنا دیا ایک بندہ سی چوری کرنے گیا اور جو چوری کرنے گیا تے گر والے جڑے او اوٹ پہ انہوں پتہ چل گیا انہوں پتہ چل گیا بولو تے سیار بندہ چوری کرنے گیا گر والے اوٹ کے انہوں پتہ چل گیا کہ کوئی چور آیا ان گر والے او دے پچھے لاگ گئے بندے دے ان چور دھوڑ دا جاوے گلی محلے والے بھی مل گئے او بھی اوٹ پہ او بھی اس چور دے پچھے پچھے جان میں یہ دسن لگاؤں کتنا غفور راہی میں ان جدوں اوہے پیچھے پیچھے بندے دوڑ دے جانتے چور اگے گے نسدہ جاوے ان جدوں کوئی رستہ نظر نہ نہ اب سارے راہ بند ہو جانتے پھر ایک کی راہ نظر آنے کوئی راہ جدوں انہوں نظر آنے این ممکن سی انہوں پتا آج میں پھڑے آ جانا ہوں دوڑ دیاں دوڑ دیاں انہیں ویکھا کریب مسجد آئی مسجدیاں دیوارہ چھوٹی حسن چور نے چھلانگ لگائی تے مسجد اندر جا کے انہیں نماز نہیں اتلی نماز نہیں اتلی جیڑے چور پکن والے پیچھے آرے لوگ کچھ اگے گزر گئے کچھ کھلو کے کچھ انہیں بیٹھ لیا مسجد ویچ بندہ کھلوتا ایک بول کے کہنا کہا اوہ چور کھلوتا ہی انہیں کہا چپ کر چور نہیں جی چور اندھاتے کے سویلے مسجد ویچ کھلو کے نماز آنے پڑھتا اتنے جملے جدو انہیں بندیاں دی زبان تو نکلے نا ای جیڑا چور اتھے نماز پیا پڑھتا سی نا اے دے کنہ میں چھ جملے پینا اے دے دل دے چھوٹ لگی لگ کئی چھوٹ محبت والی تو پھر عشق نشے ویچ آیا تن من دن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا انہیں بندے نے جملے جدو سنے نا تو انہیں آنکھا میں چانسو جاری ہو گئے تو رو کے کہنے لگا ایس جملے سننے والے نے کہنے لگا یا اللہ تو انہا غفور الرحیم انہا کریم تیری بار گب چو کوئی چور بھی آ جائے انہوں بھی بچا لینائے جو چور آگے گلتی نہ کھو انہوں بھی بچا لیندہ ہے تیجے کوئی سچے دل نلتوبہ کر کے مصطفادی محبت دیوچ آ کے آ کے کھلوے تھے پھر سوچ ہو دا کی مقام ہوئے گا میں بس بات ختم کر لگا گرامی قدر حضرات زندگی اس طرح گزارو کہ جدو تُو اتو دنیا تُو جامے تیرے تے اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ تا محبوب بھی راضی ہوئے اس طرح زندگی گزار کے جاؤ اے آج بھائی حمزہ اس دنیا تُو چلے گے اے نہ دے باپ کو لو پوچھو جدو جوان پتر دنیا تُو چلا جائے تے باپ دی کمر ٹوٹ جان لگے جوان پتر دلاشا چکنا بڑا اوکھا ہوں گا اے بڑے بڑے اوکھے کامجے رب کعبہ دی قسمیں اولادن پال دیا پتا چلدہ ہے پتران والے ہو تو اڑے بھی پتر ہونگے اولادن پال دیا پتا چلدہ کیوئے اے کو پتر نو جوان کی تا جاندہ ہے تو پھر جدو خال دار درخت خال دین دے کابل ہو جائے تے پھر دنیا تُو چلا جا دے اے کمر ٹوٹ جان دی اے انہا لوگانی پوچھو جنانو درد انہوں دا جنو ساٹھ وجی ہو گئے درد انہوں دا جنو دکھیے دی گل دکھیا جانے دکھیے دی گل دکھیا جانے تو سکھیے انہوں کی خبران اے 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 موت نے مہارے تیو تک تک راندے تب راندے یہ تک پتا ہوں ناں دانا جنہاں دا پوتر چلا جاوے سیکھ پوتران دی ڈاڈی ہوں دی کیا گے لوگ سے آنے سیکھ پوتران دی ڈاڈی ہوں دی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیوں بھی منگیا کر کر عذر بہانے گرمی قدر حضرات اے بڑے صدمے والی باتیں دعائے کہ اللہ رب العزت انہ دے درجات بلند فرمائے اور گھر والے انہوں صبر جمیل عطا فرمائے تو گرمی قدر حضرات آخرت اے پیغام میں اے پیغام میں میں دوبارہ اے ارض کرانگا کہ اللہ نو بھی راضی کرو اور اللہ دے محبوب نو بھی راضی کرو اور او دے اطاعت وچ زندگی گزار کے جاؤ وکرنا رب کعبہ دے عزت دے قسم قبران والے مرحلے تھے اے پینڈے تھے اے منزلہ بڑییاں اوکھیاں منزلہ اے اے پار انہی ہونا ہے جنہیں اللہ دے رسول دےنا اللہ وفا کر کے زندگی گزاری وکرنا آج جو ساں ویکھا ہے بائی بائی دا حق کھا رہا بہن دا حق کھا رہے لوگ آج لوگ کہنے دے اے گل میں ہر جگہ کرنا ہونا میں اے تھے بھی ضرور کرنگا بیٹیاں دا حق کھان بیٹیاں نو جائدات دا حق دیا کرو براستہ جیڑا حق اے بیٹیاں نو دیا کرو جنہاں پتران واسطے تو جائدات جمع کر رہے ہیں نا جنہاں پتران واسطے تو جائدات بچا کے رکھ رہے ہیں رب کعبہ دی عزت دی قسم میں اے ناں پتران تینوں کال گسل بھی نہیں دینا اے ناں گسل بھی تینوں نہیں دینا اے ناں کہنا بلاو امام مسجد ہوا کے ساڑھے باپ نو گسل دے وے حقیقت بات دے بیٹیاں نو براستہ دا حق اے بیٹیاں اے دیاں دے اندھیاں بڑییاں چلی ہیں اے ناں پتران دے گارنا پیاری بڑا ہوں دا ہے آج کال نمو ایک سوچہ اسی حق دینا سی ساڑھی بیٹی نے آپ ہی کہہ دی تا کہ میں حق نہیں لینا براستہ دا رب کعبہ دی عزت دی قسم میں وہ حق لینا چاندی ہے تیرے اخلاق تیرے کردار تیرے دردی ہے تیرے لہجے تیرے دردی ہے کہ میں بائی کالوں اپنی باپ دی براستہ دا حق لے لیا تو میرے پیکیاں دا گھر چھوٹ جائے گا انہوں بیٹی انہوں پیکیاں دے گھرنا بڑا پیار ہوں دا ہے آج وقت ہے آج انہوں حق دی لیا رب کعبہ دی عزت دی قسم میں اٹھے جا کے دینا بڑا ہی اوکھا دی بڑا ہی اوکھا کا مجھے اٹھے جا کے حق دینا بارہ لکھ یا پندرہ لکھ دا دہیج بنانا اسلام دے اندر اجائز نہیں شریعت اے کہن دیئے کہ براستہ دا حق بیٹی انہوں دیتا جاؤں گے تیرے کلوں اے نہیں پوچھنا چاہنا اے بال لوگ کہنے یہ اسی بیس لاکھ لگا کے بیٹی دا بیٹی دی شادی کی تھی اوکی تو لگایا میں کہا اے بیس لاکھ دے بارے تی انہوں نہیں پوچھیا جانا لیکن جیڑا براستہ دا حق تی انہوں نہیں دے رہا اے دے بارے تی انہوں پوچھیا جانا مالک نے کہنا دا ساتھ اے تھے دیلا او تھے جا کے دینا بڑا اوکھا اے بیٹیاں تھے بڑیاں کملیاں اے دیاں بڑیاں کملیاں اندیاں میاں صاحب ورمانے نے دیاں لئی اے پردیس ویبابلہ اے پتران لئی جگیرہ اے پتران لئی جگیرہ اے چپرڑا مو کچھ نہ کہناں اے دیاں دیاں اے تقدیرہ اے دیراں اے دیراں اے دیراں اے دیراں بیٹ کے انہوں حق دےو اے پتران نواز سے تُسی جائدہ جمع کر دےو بیٹی تا حق مار گئے اے نا پتران گسن نہیں دینا تیرے کفن میں انہوں نے ہاتھ نہیں لانا جان دی وار کیا درونا بنیاں جان دی وار کیا درونا بنیاں اور ڈر دے ہاتھ نہیں لان دے جناں لے تو پاپ کمائے اج کتھے تیرے گھر دے اللہ رب العزت سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے